موسیقی اس پرویز الہی کو موٹر بے سے لے کر اسلام آباد روانہ جسٹری سمجد رفیق نے فیسے میں کہا تھا پرویز الہی کو کوئی ایجنسی ادارہ یا آثورٹی گرفتار نہیں کرے گی سیکیورٹی فراہم کرنے اور گھر تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا اقوام میں متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردان ادا کرے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا اقوام میں متحدہ کے عام مشن کا جائزہ لینے کے بعد اجلاس سے خطاب آرمی چیف نے امن دستوں کو درپیش چیلنجز اور خطرات کو اجا کر کیا کہا کہ عالمی امن میں اقوام متحدہ کا کردار لائک تحسین ہے امن مشن پر معمور جوانوں کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے سیکیورٹی یقین بنانے کے لیے موثر اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن تجارت ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری ہو ایسا خطہ جو جنوبی مغربی اور بستی ایشیا کی تمام ریاستوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل پر بریفنگ سیشن پر سیلیٹریشن کاؤنسل ایس آئی ایف سی پر بریفنگ اجلاس بزارت خارجہ میں سیکیورٹری خارجہ نے اجلاس طلب کیا معاونی خصوصی ڈاکٹر جہازیب نے تفصیلی پریزنٹیشن دی سفارتکاروں کو ایس آئی ایف سی کے قیام سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا چار اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں کو اجاگر کیا گیا چینی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق قیمت 190 روپے پی کلو ہو گئی کوئٹا میں 190 روپے کلو میں چینی دستیاب کراچی میں 180 ملک بھر میں چینی 160 روپے سے لے کر 190 روپے تک فروخت ہو رہی ہے ڈالر کی اونچی اڑان اوپن مارکٹ میں 3 روپے مہنگا ڈالر 326 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز ڈالر 323 روپے پر بند ہوا تھا انٹر بینک میں بھی ڈالر کی 305 روپے پر ٹریڈنگ امریکی کرنسی 305 روپے 47 پیسے پر بند ہوئی گزشتہ روز ڈالر 305 روپے 54 پیسے پر بند ہوا تھا پیٹرول مہنگا ہوا تو قرائے کیسے سستے رہتے پندرہ روز میں ریلوے کی قرائےوں میں پندرہ فیصد اضافہ کر دیا گیا حالیہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے قرائے میں مزید پانچ فیصد کا اضافہ سولہ اگست کو قرائے دس فیصد بڑھائے گئے تھے ریلوے انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نئے قرائے کا اطلاق کل سے ہوگا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا وقت کم کرنے کی منظوری دے دی حلقہ بندیوں میں 14 روز کی کمی کر دی گئی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد تبدیلی کی گئی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم حتمی اشاعت اب 30 نومبر کو ہوگی بول نیوز کی خبر پر ایکشن سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نجم شاہ نے بلدیاتی اداروں کو باقتیار بنا دیا کراچی میں سات ازلاق ختم پچیس ٹاؤنز بحال کر دیا گئے ٹرانزیکشن پیریٹ کا خاتمہ کر دیا گیا گزشتہ دنوں بول نے یہ خبر نشر کی تھی لاور کے علاقے چنگیا مرسدوں میں کرنٹ لگنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی ہو گئے گھر کے باہر گیانہ ہزار بول کی تار گزر رہی تھی زخمیوں میں تین خواتین شامل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے